چیزیں آپ اس میں مل نہیں رہی تھی بریج نہیں بان رہا تھا یہ پھر پول بنا جناب یہ ڈپ کے بعد ہم نے پھر اس کو پول بنایا میں ہمیشہ انسانی نفسیات کے بارے میں اور انسانی زندگی کے بارے میں کہتا ہوں کہ سب چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں دیکھیں جب ہم بات کہتے ہیں علاج کی کاغنیٹیو بیہیوئر تیرپی کی یا کسی بندے کے جا کے جی اس کی کاغنیشن کیسے چینج کرنی ہے یا اس کے بلیف کے اوپر کام کرنا ہے تو یہ کام کہیں نہ کہیں ماں بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے شوہر بیوی سے کر رہا ہے ایک مذہبی سکولر کر رہا ہے دوست دوست کے ساتھ کر رہا ہے اس کو نام دے دیا ہم نے کاغنیٹیو بیہیوئر تیرپی بہت زیادہ میں اس کو انگریزی ٹرمنالوجی میں جاؤں گا تو یہ چیز نے مجھے مینٹل ہیلتھ کی طرف لے کے گئے تو میں نے اس میں ایکسل بھی کیا اور الحمدللہ بڑی انٹرنیشنل لیولز پہ آن لائن کاؤنسلنگ باہر سے لوگ کال کرتے ہیں یہاں سے کرتے ہیں بہت سارے کیسز میں نے دیکھے اور میں نے اپنی ذات میں جو چینج میں حسوس کی وہ یہ کہ مذہب کا مطالعہ وہ جو فائر تھی جو آگ بجھنے ہی رہی تھی جو دپریشن کی صورت میں مینیفیسٹ ہوئی وہ جو کمی تھی وہ جو بروکن لائنز تھی ان کو کہیں چوڑنے کی ضرورت تھی اور ہر بندے کا علمیہ نہیں آئی ہے میں نے پھر پڑھا بھی کہ جو لوگ بہت ریزننگ کے پیچھے تھے یا دنیا میں وہ فکر گزرے انہوں نے بھی اس طرح کی پریشانیاں دیکھیں اور میجر ڈپریسی ویلنیس تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی ڈسٹنگوش لوگوں کو ہوتی ہے یہ ڈس آرڈرز تو آپ کو بڑا بنا دیتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے تو بہرحال ہم بڑے تو نہیں بنیں لیکن یہ ضرور ہوا کہ ادراک کی نئی منزلیں قیان کہلو اس کو ہندو میتھ وہ نہیں لیکن کوئی اور جاننے کی خواہش اور وہ جو اضطراب تھا وہ بسکلی یہ ڈپریشن تھا میرے ہاں یہ فکری ایک بہت بڑا بہران تھا جو ڈپریشن کی صورت میں آیا اور یہ فکری بہران اپنی سیٹلمنٹ مانگتا تھا اس کے بعد لیٹریچر پڑا مذہب پڑا سکالرز کے پاس بٹھے اپنے بلیف زقائد پر بات کی جو چیزیں کمی تھیں وہ کی واپس جا کے دوبارہ نیگوشیئٹ کیا گھر والوں سے ری وزٹ کیا لائف کو بھی دیکھا کہ چیزیں سیکھی بہت ہیں مزہدار سب کچھ تھا تو یہ جو بدمزگی اندر آئی ہے کیوں آئی ہے پھر اس کی جسٹیفیکیشن بھی مل گئی کہ ہاں آنی تھی کیونکہ مزہدار چیزوں کو بھی منطبق ہونے کی ضرورت تھی کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں آپس میں مل نہیں رہی تھی بریج نہیں بان رہا تھا یہ پھر پول بنا جناب یہ ڈپ کے بعد ہم نے پھر اس کو پول بنایا یہ پول کے بعد شائری آٹ میڈیسن ان ساری چیزوں کے ساتھ انسانی رویوں کا متعلق دونوں جنڈرز کا خواتین کے مسائل مذہب کیا کہتا ہے خواتین کے انٹرنیشنل مسائل کیا ہے جنڈر ڈیفرنسز ہے کیا سیکشوالیٹی کیا ہے بچوں کے کیا مسائل ہیں ڈائیورسز کیوں اتنی ہو رہی ہیں سماج کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے میرے اماں آباجی آپس میں کیوں لڑتے تھے مجھے کب کب لڑنا چاہیے میں لڑوں گا تو میرے بچوں پر کیا اثرات ہوں گے بچے کب اثرات لیتے ہیں اگر لے لیں تو کیسے ٹھیک کرنا ہے بھائی تھوڑا ملا اتنا کچھ مل گیا کہ آپ امپارٹ کر رہے ہیں اور اللہ سے یہی ایک گزارش اور یہی دعا ہے کہ جو اس نے آپ ذمہ داریاں دے دیں اس کے بعد اللہ نے کہ آپ تمہیں اس میں سے گزار کے ایک اور منزل پر فائز کیا ہے نا آپ جان گئے ہو نا تیرے ساتھ کیا ہوا تو آپ جن کے ساتھ ہوا ہوا ہے ان کو بھی مدد کرو یہ جاننے میں کہ ان کے ساتھ کیوں ہوا تو اس کے بعد بڑا ہے اور اس کے بعد بڑے ایکسپینینسز ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھا بائی لیٹرل لرننگ ہوتی ہے آپ کی جب آپ منٹل ہیلتھ پریکٹس کرتے ہیں موسیقی